خدا تعالیٰ کے فضل سے لجنہ ایمائلہ گوتن برگ کو ایک کامیاب انٹرفیت سیمینار منقد کروانے کی توفیق ملی یہ لجنہ ایمائلہ گوتن برگ کا اس نویت کا پہلا سیمینار تھا جو مسجد ناصر میں منقد ہوا سیمینار کا عنوان تھا کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنے کیلئے کیا کر سکتے ہیں اور مذہب اس میں کس طرح ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس پروگرام میں کل چھتیس مہمانوں نے شرکت کی مہمانوں میں گوتن برگ کے سنگوک سے یہودی نمائندہ مس آنابل گلنسپیٹس نے شرکت کی اور شہر کے مختلف گرجہ گھروں سے پانچ پادری شامل ہوئے جن میں سپھر یارنول، ہوکون یرہاگے اور تھورن بیورن لین بلود نے تقریر کی اس کے علاوہ چرچ کی ڈائیلوگ کروانے والی نمائندہ مس ماریکہ پامڈال نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا علاوہ اظین سکھ گردوارے اور ہندو ٹیمپل کے نمائندگان نے بھی تقریر کی اس کے علاوہ اس پروگرام میں پولیس چیف، یونیورسٹیز اور سکول کے ٹیچرز اور شہر کے پڑھے لکھے طبقہ سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد نے شرکت کی پروگرام کے آخر میں مکرم آغا یایہ خان صاحب مبلغ انچارڈ سویڈن نے اسلام احمدیت کی نمائندگی کی بعد ازہ مکرم و محترم امیز صاحب جماعت احمدیت سویڈن نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور دعا کروائی رجنہ امائلہ گوتھنبرگ نے تمام مہمانوں کو کتاب اسلامی اصول کی فلوسفی اور حضور انور ایدالتالہ بن اصر لزیز کے پوپ کو امن کے پیغام کی کوپی خوبصورت تحفی کی صورت میں پیش کی خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام مہمانوں نے جماعت احمدیہ کے موقف اور اس بین المذاہب سیمنار کے نکات پر انتہائی مصبت خیالات کا اظہار کیا ایم ٹی انٹرنیشنل سٹوڈیوز سویڈن